دیش پر سنکٹ کی گھڑی میں اپنا یوگدان دینا تھا اس لیے لاچاری میں بھی اتنا بڑا یوگدان دینے کے لیے ہر کوئی یہاں آج پرشن سا کر رہا ہے بات دھرمشالہ کی ہو رہی ہے دھرمشالہ کی ودیہ دیوی کے اس ججبے کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو رہا ہے کہ ایک مہینے میں مشکل سے تین سے چار ہزار کمانے والی ودیہ دیوی نے پانچ ہزار کا سیوگ کیا ہے پردیش کے راج پال نے سوئیم فون کر کے ان کی اس سیوگ کی سرحانہ کی ہے پالنپور اپمنڈل کی چوٹے سے گاؤں بھرمات کی اٹھاون ورشی ہے ودیہ دیوی کو اچانک راج بھون شملہ سے فون آیا کہ راج پال ان سے بات کرنا چاہتے ہیں راج پال نے ان کے دورہ کرونا یوداؤں کے لیے سیوہ بھاو کی سرحانہ کی انہوں نے پالنپور پرشاشن کو پانچ ہزار کا سیوگ دینے پر انہیں بدھائی بھی دی سیوگ راشی دینے کے لیے ایس ڈیم کاریالے پہنچی ودیہ دیوی سے مل کر ایس ڈیم دھرمیش راموترہ نے ان کے جذبے کو بھی دیکھ کر حیرانی جتائی انہوں نے ودیہ دیوی کے سیوگ کے لیے ان کا آبھار ویقت کیا اور کہا کہ وہ ان کی اس بھاونا کا سمبان کرتے ہیں ایس ڈیم نے کہا کہ یہ سیوگ لاکھوں روپے سے بھی کہیں عدی ہے ایس ڈیم نے ودیہ دیوی سے تھوڑے کم سیوگ دینے کی اپیل کی لیکن بہت بڑے دل کی مالک ودیہ دیوی نے کہا کہ انسان کی جرورت کبھی پوری نہیں ہو سکتی ایسے میں ان کا چھوٹا سا سیوگ کسی کے کام آئے تو انہیں خوشی ہوگی ودیہ دیوی نے کہا کہ کرونا یودہوں کے لیے سیوگ دینا چاہتی ہیں انہیں لوگوں کے مقابلے بہت کم ہوگا ایس ڈیم پالمپن نے راججپال ہمارچل پردیش کے دشا نردیشوں پر سوئے ودیہ دیوی کے گھر جا کر انہیں پرششتی پتر بھینٹ کیا روی بار والے دن مجھے ایک خون کو لائے تھا ودیہ جی کا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے کاریالے میں آئے ہوں تو میں انہوں سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں کہ آپ کاریالے میں کا پروجوجن کیا ہے تب مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہماری سٹرینڈڈ لیبر ہے بہت ساری ایسی لیبر ہے جو وہاں پہ فسی ہوئی ہے ہمارے پالمپرک شیطر میں تو وہ لیبر کس طرح سے رہ رہی ہے یا پریشاشن کوئی اور بھی کارے کر رہا ہے جس کے لیے اپنا انشدان یوگدان دینا چاہتے تھے تو میں نے ان سے جب میں کاریالے آیا تو یہ کافی وہاں انتجار کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا تو کہ آپ کیا کرتے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ یہ منڈرے گا میں بھی کارے کرتے ہیں منڈرے گا کا کارے کرتے ہیں اور گھر میں نے ان سے پوچھا تو پتی بیمار ہیں دیسپائیٹ دیٹ پھر میں نے ان سے ایون ریکویسٹ بھی کی بہت پرانتو ان کا دریڑ نشچہ تھا کہ میں نے اپنا انشدان کرنا ہی ہے تو یہ راشی جو لے کے آئے وہ راشی بہت مہترپون تھی ہمارے لیے ہم نے ان سے جو راشی ہمیں دی پھر میں نے اس کی چرچہ پری چرچہ بھی جب کی تو مجھے لگا کہ یہ اخواروں کے مادھیم سے اچھ ستر پہ بھی گئی تو آج مجھے راج بھون سے دور بھاچ پہ میری باتچیت ہوئی تو مہامہیم راجعے پال جی کا سندیش مجھے ملا کہ میں نے یہ نیوز پیپر پڑی ہے تو اگر انہوں نے اتنا اچھا کاریا سماج میں سماج کے لیے کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ میری طرف سے انہیں پرششتی پتر دیں تب ان کے آدیشہ نسار ہم ان کے گھر یہاں آئے ہیں آج اور کچھ چھوٹا موٹا جو ہم سے بند پڑتا تھا سینٹائزر ماسک یا کچھ پہل اس کے ساتھ مہامہیم راجعے پال جی کا پرششتی پتر بھی انہیں دیا گیا اور انہوں نے ان کا نمبر لیا ویدیہ جی کا اور ویدیہ جی سے انہوں نے بات بھی کی تو اور بات کر کے ہمیں پتا چلا کہ ان کے دوارہ کی یہ کارے کو بہت سرہا گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ سماج کے اور لوگ بھی آگے آئیں اس طرح سے جو انشدان ان کا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں ان کے گھر میں بھی آیا ہوں تو کوئی اتنا ایسی بہت آرثک روپ سے صدر نہیں ہے یا اتنے زیادہ میں کہوں گا کی مالی حالت اتنی زیادہ اچھی بھی نہیں ہے دیسپائٹ بیٹ انہوں نے جو اپنے جو اپنے انشدان انہوں نے کیا ہے وہ سماج کی بہت اچھا سندیش ہے میں مہا مہیم راج جیپال کی طرف سے ان کا دھنیواد بھی کرتا ہوں پرشاشن کی طرف سے بھی دھنیواد کرتا ہوں جو لوگ بھی ایسے آگے آئے ہیں میں پالنپور پرشاشن کی اور سے جل پرشاشن کی اور سرکار کی اور سے دھنیواد کرتا ہوں دھنیواد جائے ہم جائے ہمانچہ